اچھا محمد رفیق صاحب ہیں کراچی سے اسلام علیکم آپ ہر سال دورہ ترجمہ قرآن کیو ٹی وی چینل پر کر رہے ہیں مجھے اس چیز سے اختلاف ہے کیوں بھائی میں نے آئے تک نہیں سنا کہ کسی شخص کی زندگی قرآن کی زندگی چینلز پر قرآن کا ترجمہ سن کر بدلی ہو بہت سے لوگ خراب تو ہو گئے ہیں ٹی وی ڈرامے دیکھ کے یعنی کمال یہ ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے ٹی وی ڈرامے بند کمروں میں جو ریکارڈنگز ہوتی ہیں وہ ان میں ویسے بھی تاثیر نہیں ہوتی اب یہ ان کی اپنی اسیسمنٹ ہے دو سو افراد بھی دورہ ترجمہ قرآن کی محفل میں شریک ہو تو بہتر ہے چاہے دو سو ملکوں میں سے لائی نشریات جا رہی ہیں مشورہ اب یہ انہوں نے ایک اطراز کر کے بعد مشورہ دیا تنظیم کو چاہیے کہ وہ اچھی اور پائدار ریکارڈنگز خود کرے اور چینلز کو مہیا کرے ابھی تک تنظیم میں ایسی ریکارڈنگز نہیں ہو رہی جو کسی چینل میں چلائی جا سکے یہ ان کی خام خیالی ہے تیس سال پہلے کی ڈاکٹر سائمہ کے ریکارڈنگ وہ آج کی ریکارڈنگ سے بہتر تھی وہ بھی میں نہیں کی تھی کیمرہ ہر طرف سے مدرس کو بھی دکھا رہا ہوتا تھا اور پبلک کو بھی جبکہ آج کل ہماری ریکارڈنگز میں ایسا نہیں ہوتا اب یہ ان کے جو سوالات ہیں جو ساتین کا نام آپ نے کیا بھی ان فرمایا محمد رفیق صاحب رفیق صاحب سے پہلے تو میں ایک تھوڑی سی وضاعت کر دوں رفیق صاحب نے محسوس کی ہوگا کہ آسف صاحب نے خودی جواب دینے کی کوشش کر دی اس کی میں وضاعت کر دے اب یہ انہوں نے اشارہ بھی کہ آپ سب جات واقف ہیں کہ آسف رفیق صاحب ڈاکٹر سرار صاحب رحمت اللہ کے صاحب زادے نمبر چار سب سے چھوٹے صاحب زادے ہیں اور بچپن سے یہ کیمرے کے ساتھی رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ کے جتنی تقریباً تیس سال سے اچھا نے تیس سال سے اب آپ عمر نہیں بتا رہا چاہ رہے ٹھیک ہے تو الحمدلہ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر سرار صاحب رحمت اللہ کا جتنا خزانہ الحمدلہ آج ویڈیو میں ہے اس میں ماشاءاللہ آسف بھائی کی بڑی محنت ہے تو وہ جو اصل میں جواب انہوں نے دیئے نا وہ ذرا دل کی پکار ان کی طرف سے آئی تھی اب دل پہ چھوٹ لگی اچھا جی اب میں جواب دیتا ہوں کیونکہ چھوٹی بھی بہتا ہے اس میں اس بات کو دیکھیں کہ الحمدلہ تنظیم اسلامی کے زیرت امام پاکستان بھر میں سترسیہ مقامات کم و بیش یہ اس سے زائی سو سے اوپر سو سے اوپر ٹھیک ہے نا تو پورے پاکستان بھر میں اس طرح کی نشستیں جس میں پورے قرآن حکیم کا ترجمہ تشریح کا بیان یا کئی خلاص ہے مزامین قرآن حکیم کی تشریح کا بیان یہ تقیمہ سو کے قریب کم و بیش مقامات پس اسلح جاری رہا اور اب کیونکہ جواب دیتا ہے اور اس میں حاضری موجود تھی حاضری موجود تھے جی جی اور کیونکہ زیادہ رسا کراچی گزر ہے اب بھی الحمدلہ رہائش ادھر ہے تو میرا گمان یہ ہے کہ اب تو پندرہ سے بیس ہزار لوگ روزانہ کراچی کی میں بات کر رہا ہوں جو فیزیکری موجود ہوتے اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھیوں کی بھی تھوڑی دل جوئی ہو اور ہمارے ان بھائی کے لیے بھی تھوڑا تسلیق کا سامان ہو جائے ہم نے وہ پروگرام بننی کی ہیں اور اب صرف تہدیس نعمت کے طور پر الحمدللہ بیس سال میں نے بھی اسی طرح سعادت حاصل کیے کراچی میں اسی طرح لائیو یعنی دورت ہے جو میں قرآن اور اب ایک دل کی بات بھی اس کر دیتے ہیں وہ عاصف صاحب بیان نہیں کریں گے ان کا خیال تھا کہ کووڈ میں کیا ہوگا تو کووڈ میں تو کہیں فیزیکلی نماز نہیں ہو رہی تھی تو دورت ہے جو میں قرآن کہاں سے ہوگا پھر کوئی کوشش ہوئی اور اللہ نے ایک راستہ کھول دیا کیو ٹی وی والوں کے ذریعے سے اور کیو ٹی وی والوں نے ہمیں راست ساڑھے نو سے بارہ کا ٹائم دے دیا جو کہ میڈیا کی زبان میں میں کہوں کہ تو وہ کوئی ٹائم نہیں ہے کیونکہ رمضان شریف میں پرائم ٹائم ہوتا ہے سہری کا وقت یا افطار کا وقت یہ ہمارے زاہد بھائی نہیں رفیق صاحب یہ بھی نوٹ کریں اور تنظیم کے رفقہ بھی نوٹ کر لیں تو کووڈ میں تو ہم پبلکلی پرگرام کر ہی نہیں سکتے تھے تو ایک یہ بھی قرآن تھی کہ کیا کریں گے بھائی گھر میں کر لیتے ٹھیک ہو گیا گھر والوں کو بٹھا کے کر لیتے کہیں کیمرے بٹھا کیمرہ کسی کمرہ میں بیٹھ کے کرتے اب ان کے دل میں خیال آیا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور پھر بات چلی اور کیو ٹی وی سے ہمیں موقع ملا اور کووڈ کے دو سال تو اسی طرح گدرے کے ذرا نرم گرم معاملہ تھا پھر آپ کہہ لیجئے کہ بائیس میں معاملہ کھولا پھر یہ دورہ تیس کا معاملہ گدرہ اب معاملہ یہ ہو گیا کہ وہ چھوڑنے کو تیار نہیں وہ کہتے ہیں بھئی سلوٹ اویلیبل ہے دیر سو ممالک میں الحمدلہ ایکسس اویلیبل ہے اور بہت سے وہ لوگ جو دیگر ممالک کیا پاکستان میں جن کے علاقوں میں اس طرح کے پروگرامز نہیں ہوتے ان کو ایک انتیس راتوں میں قرآن پاک سے گزرنے کا موقع ملتا ہے خصوصا خواتین بزرگ اور حضرات بھی جن کے ہاں علاقوں میں اس طرح کے پروگرامز نہیں ہیں اب ہم کہہ دے کہ نہیں ہم تو نہیں کر رہے جنب تو یہ تو شاید ہمارا دل مطمئن نہیں اس پر ہم نے مشورہ بھی کیا ہے اچھا ایسا نہیں ہے کہ امیر تنظیم اسلامی کو وہاں پر موقع ملتا ہے تو باقی سب بن استغفراللہ نہیں بلکہ امیر تنظیم اسلامی کو اس سال تیسوی شب ملی اور چار سال کے بعد مجھے موقع ملا کہ میں کسی اپنے مقام پر جا کر تو قرآن اکیڈمی ہنسین آباد میں ہمارے ساتھیوں کو معلوم ہے پوری فیملی کو میں لے کر گیا ہوں یہ چار سال کے بعد مجھے تیسوی شب ملی پھر بیان کیا پوری رات الحمدللہ خود میں نے بیان کیا ترابی کا اتمام بھی ہوا تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ہمیں ایک آپشن ملا اس کا یہ قطعہ مطلب نہیں ہے بہت اچھی توجہ اس میں یہ دلائے گئی ہے یہ مطلب نہیں کہ باقی سب ہم نے چھوڑ دیا خطاب جمعہ آج بھی میں کرتا ہوں ہمارے کئی رفقہ کرتے ہیں دروس سے قرآن ہمارے رفقہ پاکستان پر پورے سال کرتے ہیں فیزیکل کی بات ہو رہی ہیں جہاں مواقع ملتے پورے پاکستان پر دروس بھی دیتے ہیں الحمدللہ وہ سارا کام چل رہا ہے الحمدلہ کچھ اس میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہی ہے یہ ایک آپشن اللہ تعالی نے عطا فرمایا جب تک ملے گا ہم اس کو آویل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ لگے ہاتھو یہ بھی ہم تنظیم کی پولیسی ہاں پر شاید پہلے بھی بات آئی ہے کہ الحمدلہ ان تمام چینلز کے پروگرامز سے تنظیم اسلامی میں سے کوئی بھی جائے گا امیر تنظیم ہو یا ہمارے کوئی بھی ساتھی ہو ہم ایک روپہ منفعات کا نہیں لیتے ہیں الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے ڈاکسہ برحمت اللہ نے کبھی نہیں لیا نہ تنظیم کا کوئی ساتھی اس میں لیتا ہے یہ تو ہمیں ایک آپشن اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہم اس کو اویل کرتے ہیں قرآن حکیم کی خدمت کے اعتبار سے باقی جو آپ نے دل کی باتیں کر دیں کہ جناب وہ کیمرے کی ریکارڈنگ کا یہ معاملہ وہ معاملہ نہیں جناب وہ الحمدلہ ڈاکسہ صاحب کو آج میچورٹی سکرین پر ہی سن رہی ہے الحمدلہ آپ تو ڈاکسہ صاحب چلے گا نا دنیا سے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اچھی ریکارڈنگ ہوتی تھی ہم اچھی نہیں ہو رہی اصل میں اس میں میں آپ شروع کروں کہ اس میں نے ٹرینڈ چینج ہوا ہے جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو اس کے اندر پھر یہ چیز ہوتی تھی کہ جو فوکس بات ہے یا فوکس پرسنیلٹی کو کیا جائے باقی ہمارے جو سیمینارز اب بھی ہوتے ہیں اس میں بہت شارٹس ہوتے ہیں کیمروں کے آڈیونز کے اور مختلف اینگلز کے ہوتے ہیں پبلک پروگرامز کو ہم کرتے تو اس لحاظ سے الحمدللہ کوالٹی الحمدللہ ٹھیک ہے اور بہتری کی کوشش جو ہے وہ الحمدللہ اس حوالے سے جاری رہتی ہے باہر میں اس میں چاہوں گا کہ اس میں باہر میں اپنے طرف پر کیو ٹی وی والوں کا شکریہ دا کرتا جاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات کی توفیق دی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہ یہ موقع ہے عموماً اپنے چینلز کے اوپر ڈھائی تین گھنٹے لائف دینا ڈیلی یہ چینل والوں سے پوچھیں ان کی جان نکل جاتی ہے اور سولو پروگرام وہ بھی لائف اور قرآن کا کانٹنٹ جان نکل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیار دے اور ان کو ہدایت دے کہ وہ باقی چیزیں بھی جو ہے اپنے جو پورا گروپ کی چیزیں وہ بھی اسلام کے مطابقے ہیں ہم دعا ہماری دعا پھر ان کے لئے یہ اور ایک بات اور ہم رفی صاحب کی نورج میں اب یہاں پہ مثالیں دینا تو ممکن نہیں ہے لیکن اللہ کی قسم اٹھا کر ہم کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کی محفلوں کے ذریعے کس قدر خیر ہے جو معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور بہت سے لوگ ہو سکتا ہے یہ پروگرام ہمارا جہاں اپلوڈ ہو وہاں پہ لوگ کچھ لوگ ہم کہیں گے تو اچھے شاید محسوس نہ ہو کومنٹس میں آپ لوگ اپنے تجربات لکھیں کس طرح لوگوں کی زندگی ہیں بدلی حضرات کی خواتین کی ینگ سٹرز کی کس کس پروفیشن یا کس کس گوشے سے لوگ پلٹ کر دین کی طرف آئیں یہ اللہ کا فضل ہے ذالک فضل اللہ یعطیم ایشا تو آپ دل چھوٹا نہ کریں آپ دل بڑا رکھیں کہ اس سے بڑا خیر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فیزیکل نشستوں سے بھی الحمدللہ اس میں کوئی کمی نہیں اس میں کوئی کمی سوالی بڑھوتری ہی ہے بلکہ